مدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی مرتبہ تحباب آج کل لیبررز کی طرف سے ایک بڑا ہی مشہور اطراز ہو رہا ہے مولویان دعاوی جسر نہیں علماء کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے یہ دعا کر رہے ہیں بدعا میں کوئی اثر نہیں ہے یہودی فلسطین کے اوپر بمباری کر رہے ہیں یہودی تباہ و برباد نہیں ہو رہے میں ایک جواب پیش کرنا چاہتا ہوں اور لیبررز کے لیے اور سیکلر لوگ وہ جو دین بیزار ہیں اور علماء سے نفرت کرتے ہیں خدا واسطے کا بحر ہے جن کو علماء سے ان کے لیے کہ جو یہ کرتے ہیں اور پھر اس کو لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ جی دیکھو جی علماء کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے جی فلان دعا فلان دعا فلان جگہ پہ دعا اور ماہ رمضان میں دعائیں کی گئیں لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہے تو میں ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جامع ترمیدی کے اندر ابن ماجہ حدیث حسن ہے ابن ماجہ کے اندر جامع ترمیدی کی حدیث نمبر 3598 3598 اور ابن ماجہ کی 1752 سترہ سو باون حدیث حسن انہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسة لا ترد دعوتهم السائم حین يفتر والا امام العادل ودعوت المجلوم يرفع اللہ فوق الغمام و تفتہ لها ابواب السماع و يقول رب و عزت الانسرنک ولو بادحین عدرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تین بندوں کی دعا ردنی کرتا ہے ایک روزے دار کی جب وہ افتاری کرنے لگتا ہے دوسرا عادل حکمران کی اور تیسرا مظلوم کی دعا کو اللہ ردنی کرتا ہے بادنوں کے اوپر اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول لیے جاتے ہیں یہاں تک حدیث پر گفتگو پہلے سن لیجئے کہ جو تیسرا بار ہے تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو ردنی کرتا ہے تو اب یہ جو لبرل ازتراد کرتے ہیں علماء پر دینداروں پر کہ یہ دعا کر رہے ہیں ان کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے تو فلسطینی مظلوم ہیں وہ بھی تو دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا بھی اللہ نہیں قبول کر رہا کیا وہ تو مظلوم ہیں ان پر تو ظلم ہو رہا ہے ان سے بڑھ کر کون دعا کیفیت کے ساتھ کرے گا جن پر بمباری ہو رہی ہے تنوں کے ساتھ سے وہاں پر بارود استعمال کیا گیا ہیروشیما اور نگسا کی جاپان کے شہروں پر جو بارود جتنا استعمال کیا گیا تو اس سے کئی گناہ زائد بارود استعمال کر دیا گیا غزہ کے اوپر تو وہ جو غاز کے ساتھ سیر وہ افتار کرتے رہے وہ جن کے جو بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں جو عورتیں اور نہتے مسلمان کیا جو بچے کچھ ہیں ان سے زیادہ کوئی گڑ گڑا کر اور کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے والا ہوگا تو پھر سوال یہ بنت ہے اللہ ان کی دعا کیوں نہیں قبول کر رہا اگر آپ کا اطراض علماء پر ہو رہا تو اطراض دعاں پر بھی ہوگا کہ اللہ ان کی بھی دعا نہیں قبول کر رہا تو اس لیے دین بزار لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے پناہ میں رکھے اپنی ان کا کام یہی ہے کہ دین داروں پر اطراض کرنا اور علماء پر اطراض کرنا بندے کا کام ہے رب کی بارکہ میں دعا مانگنا جب بندہ حضیٰ شریف پہ آتا ہے کہ دعا سے تھکتا نہیں تو اللہ تعایٰ سے تھکتا نہیں ہے لیکن اس کی عطا کے انداز ہوتے ہیں اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں فلسطینیوں کے مدد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جن کے بس پہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ دعا تو کم از کم مانگ رہے ہیں لیکن یہاں تو دعا پہ بھی اگر فلسطین کا جھنڈا لگا دیا ہے دعا تو اس کے اوپر بھی پرشے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو دعا مانگ رہے ہیں اور جو فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں سمتی رکھتے ہیں اور جو جن کے دل کے اندر ان کے لیے یہ جذبہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور تو ہم بھی وہاں پر ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جامع شہادت نوش کرتے یہ دل کے اندر جذبہ تو ہونا چاہیے موتوانی ہے شہادت کی تمنہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اور جن کے بس میں نہیں ہے کچھ جن کے بس میں ہے وہ کچھ کر رہے نہیں ہیں اور جن کے بس میں کچھ نہیں ہے وہ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں ایمان کا یہ درجہ تو آخری درجہ تو پورا ہو سکتا ہے لیکن یہ لبرس اس درجہ کو تو کیا پورا کریں وہ تو خوش ہیں کہ ماذا اللہ وہاں پر جو اپریشن ہو رہا ہے اس پر تو انجینئر بھی علماء کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور یہ ساہر وغیرہ اور یہ جتنے دین بیزار ہیں وہ کہتے ہیں مولین دعا مجھ کی اثر ہے تو قبلہ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ ان کے لیے حسلہ ہے جو دعا سے بیزار نہیں ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے وعزتی مجھے اپنی عزت کی قسم لا انصر انہ کا اے مظلوم میں تیلی دعا ضرور قبول کروں گا میں تیلی ضرور مدد کروں گا ولو بادہ ہی نہیں اگرچہ وقت لگ سکتا ہے کچھ وقت لگ سکتا ہے ٹائم لگ سکتا ہے وقت لگ سکتا ہے جیسے حدو میں کہتے ہیں کہ رب کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں تو وقت لگتا ہے جی وقت کے بعد وقت اگر لگے تو اس کی مشیط کا دقادہ ہے اس کی حکمت ہے اس کی کن ہے حقیقت ہے کون سمجھے کہ اس میں رات کیا ہے وقت لگتا ہے لیکن آخر میں فتح تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وانتم العالون تم ہی بلندی پر آوگے تم ہی غالب ہوگے لا تہینو ولا تہزنو بلکل کمزور بھی نہ پڑو اور غم بھی نہ کرو انتم العالون تم ہی بلند ہوگے تم ہی آلہ ہوگے تم ہی فاتح ہوگے تو کیا پڑوس میں آپ نے نہیں دیکھا افغانستان میں کہ نائن علاون کے بعد بیس سال تک امریکہ یہاں پہ لڑتا رہا لیکن وقت لگا اور آخر امریکہ کی یہاں سے چھٹی ہوئی اور اس کو دم دبا کر یہاں سے بھاگنا پڑا اور آج وہ کس طرح اسٹیبل ہوئے ہیں کوئی آئیہ مفنیہ دنیا نے موڑ لیا ان سے لیکن اس کے باوجود ایشیہ کا سستہ ترین ملک ہوئے عدل انصاب میں سب سے زیادہ گراف ان کا ہے فوراں ندار لگتی ہے اور فاصلہ ہو جاتا ہے وہاں پر کوئی چوری چکاری اور کچھ جرائم وغیرہ نہیں ہیں تو غیر ذری ملک ہے آگری کلچر سسٹر وہاں پر ہے ہی نہیں قابل کاش زمین ہے ہی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح اسٹیبل ہوئے ہیں کس طرح مستاقم ہوئی ہے وہ قوم تو وقت لگتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَعْدَهِنِن وقت لگے گا وقت لگ سکتا ہے لیکن میں ضرور تیری مدد کروں گا اور یہ لام تقید سقیلہ لگا کر انہوں نے سقیلہ لگا کر فرما لانصر انہ کا ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کروں گا اس سے پتا چلا کہ لبرل لوگوں کے لیے ایک جواب ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا تو قبول فرماتا ہے تو وہ مظلوم ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں جو اتراز تم علماء پر کر رہے ہو ہمارے اوپر کر رہے ہو کہ کیا دعای چھوڑ دیں یہ اس وجہ سے کہ ان کی دعاوں میں کوئی اثر نہیں ہے تو کیا ان کی دعاوں میں کوئی اثر نہیں ہے رب کی مشیت ہے رب کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور ہم انشاءاللہ دعا کرتے رہیں ان کے لئے کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما ان کو کامیاب ہے یہ جس کے سینے میں درد ہوگا اسلام کا مسلمانوں کا وہ ضرور ان کے لئے درد رکھتے ہوئے یہ دعا کرے گا اور انشاءاللہ ہم دعا سے تھکیں گے نہیں